دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدیت انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے کچھ راز جو آج تک حل نہیں ہو سکے ان میں سے ایک راز پاکستانی عبدوز غازی کی تباہی بھی ہے پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پین ایس غازی اپنی ہی بارودی سرنگ کے دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی جبکہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کی نیوی نے پین ایس غازی کو دھوکے سے وشاکہ پٹنم بلا کر تباہ کر دیا تھا بولی وڈ نے تو غازی کی تباہی پر ایک فلم دا غازی اٹیک بھی بنائی ہے اس فلم میں آئین ایس کرنچ نامی ایک بھارتی عبدوز کو پین ایس غازی کو تباہ کرتے دکھایا گیا ہے کیا پین ایس غازی کو بھارتی نیوی نے تباہ کیا تھا یا پھر یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا بھارتی میڈیا کیا کہتا ہے اور پاکستان کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے حقائق کیا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں پین ایس غازی امریکی ساختہ عبدوز تھی جسے دوسری جنگ عظیم کے دوران اکتیس مارچ انیس سو پینتالیس کو امریکی بحریہ میں شامل کیا گیا تھا تین سو فٹ لمبی اس عبدوز کو بحر اوکیانوس یعنی اٹلینٹک اوشن اور کیریبین میں پیٹرولنگ کا کام سونپا گیا تھا اس میں چھوٹا میزائل تارپیڈو فائر کرنے کی صلاحیت کے علاوہ توپیں بھی نصب تھی یکم جون انیس سو چونسٹھ کو امریکن نیوی نے اس عبدوز کو ریٹائٹ کر دیا ان دنوں پاکستان سوویت روس کے خلاف امریکی فوجی اتحاد کا حصہ تھا چنانچہ ایک معاہدے کے تحت اس عبدوز کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا پاکستان نے اسے پین ایس غازی کا نام دے کر اپنے نیول فلیٹ کا حصہ بنا لیا یہ جنوبی ایشیا کے کسی ملک کے پاس آنے والی پہلی عبدوز تھی جب یہ عبدوز پاکستان پہنچی تو بھارتی نیوی اسے اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھنے لگی اگلے ہی برس انیس سو پینسٹھ میں اس عبدوز کا بڑا امتحان ہوا جب پاک بھارت جنگ چھڑ گئی غازی عبدوز نے بھارتی سمندری حدود میں بارودی سرنگیں بچھا کر بھارتی بیڑے کا راستہ روک دیا اس زبردست کارنامے پر غازی کے عملے کو دس ایوارڈز ملے جن میں دو ستارے جررت تھے تقریباً چھ برس بعد اکتر کی پاک بھارت جنگ کے دوران غازی کو ایک اور انتحان کا سامنا کرنا پڑا انیس سو اکتر کے آخر میں جو پاکستان یہ سمجھ گیا کہ بھارت مشرقی پاکستان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تو پاکستان نے غازی عبدوز کو بھارت کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا چودہ نومبر انیس سو اکتر کو غازی عبدوز کراچی کی بندرگاہ سے نکلی اس میں عملے کے 93 لوگ سوار تھے جن کے کمانڈر زفر محمد خان تھے اس عبدوز نے سری لنکا کے گرد چکر کاٹ کر کراچی سے تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر دور خلیج بنگال میں پہنچنا تھا اس کی منزل بظاہر مشرقی پاکستان میں چٹاگان کی نیول بیس تھی لیکن غازی کے کمانڈر کے پاس کچھ کاغذات تھے یہ خفیہ کاغذات انہیں آدھا راستہ تیہ کرنے کے بعد کھولنا تھے ان کاغذات میں ان کے مشن کی تفصیل درج تھی آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کاغذات میں غازی کو کون سا مشن دیا گیا تھا غازی کے کمانڈر کے پاس موجود خفیہ کاغذات کے متعلق آج صرف اندازے لگائے جاتے ہیں کہ شاید غازی کو بھارتی ائرکرافٹ کیریئر وکرانت کو ڈبونے اور بھارتی نیول بیسیز کے باہر بارودی سرنگیں بچھانے کا مشن دیا گیا تھا بھارتی اخبار دا ایکنومک ٹائمز نے پین ایس غازی پر ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غازی آبدوز اچھی حالت میں نہیں تھی اس کا ایکوپمنٹ بار بار فیل ہو رہا تھا اگر یہ آبدوز چٹاگانگ پہنچ بھی جاتی تو وہاں اس کے لیے پروپر ریپیرنگ فیسلٹیز موجود ہی نہیں تھی اس حالت میں بھی غازی آبدوز بھارتی ائرکرافٹ کیریئر آئین ایس وکرانت کو ڈبونے کے خطرناک مشن پر روانہ ہو چکی تھی انڈیا ٹوڈے کے مطابق بھارتی وائس ایڈمیرل کرشنن کو خوف تھا کہ غازی آئین ایس وکرانت کو ڈبو سکتی ہے کیونکہ وکرانت کے بوائلر میں ایک کریک کی وجہ سے اس کی سپیڈ بہت کم ہو گئی تھی اس لیے اس کا فرار ہونا مشکل تھا اور وہ آسانی سے آبدوز کے حملے کا نشانہ بن سکتا تھا چنانچہ کرشنن نے غازی آبدوز کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بھارتی ڈسٹرائر آئین ایس راجپوت کو وشاقہ پٹنم کے قریب بھیجا اس جہاز نے ایسے جالی سگنل بھیجنا شروع کیے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آئین ایس وکرانت وشاقہ پٹنم کے قریب پہنچ گیا ہے کرشنن نے ایک اور ہوشیاری یہ کی کہ نیول آتھارٹیز کو یہ جالی پیغام بھیج دیا کہ وکرانت وشاقہ پٹنم پہنچ گیا ہے انڈین نیوی نے وشاقہ پٹنم میں بڑے پیمانے پر سبزیوں اور پھلوں کی خریداری کا آرڈر بھی دے دیا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی جاسوس یہی سمجھیں کہ یہ سب کچھ کسی بڑے جہاز کے عملے کے لیے خریدا جا رہا ہے تو اب بھارتی میڈیا کے مطابق پی این ایس غازی کا عملہ اور پاکستانی نیول کمانڈ یہی سمجھی کہ وکرانت وشاقہ پٹنم پہنچ گیا ہے چنانچہ غازی نے وشاقہ پٹنم کے گرد بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی یہاں بھارت کا ورژن یہ ہے کہ تین اور چار دسمبر کی درمیانی رات آئین ایس راجپوت وشاقہ پٹنم کی بندرگاہ سے باہر نکلا اس وقت غازی بارودی سرنگیں بچھا رہی تھی اس نے بھارتی بحری جہاز کو آتے دیکھا تو گہرے پانی میں ہوتا لگا کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن آئین ایس راجپوت کے عملے نے پانی میں ہلچل نوٹ کر لی انہوں نے فوری طور پر دو ڈیپتھ چارجز یعنی بارود سے بھرے ڈرم پانی میں پھینک دیے یہ ڈرم آبدوز سے ٹکرائے اور اس میں آگ لگ گئی یہ آگ آبدوز کے اس حصے تک پہنچی جہاں تارپیڈو اور دوسرا بارود موجود تھا یہ تارپیڈو آگ کی وجہ سے پھٹ گئے اور غازی ڈوب گئی یہ تو تھا پینیس غازی سے متعلق بھارت کا ورژن لیکن بھارت کبھی اپنے ہی ورژن کو ثابت نہیں کر سکا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 71 کی جنگ کے بعد جب امریکہ اور سوویت روس نے بھارت کو پیشکش کی کہ وہ اس آبدوز کو سمندر سے نکالنے کے لیے تیار ہے تو بھارت نے صاف انکار کر دیا آبدوز کے متعلق جو بھی انویسٹیکشن ہوئی وہ بھارتی ماہرین نے کی مگر وہ خود بھی مطمئن نہیں ہوئے پھر دوہزار تین میں بھارت نے دس اگو تاخوروں کی ایک ٹیم سمندر میں اتاری جس نے غازی کے ڈھانچے کا جائزہ لیا لیکن یہ ٹیم بھی کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال سکی جن بھارتی ماہرین نے اس آبدوز کا جائزہ لیا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آبدوز کسی اندرونی دھماکے کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے پھر یہ ہوا کہ دو ہزار دس میں بھارتی نیوی نے خود ہی غازی کے متعلق تحقیقات کا تمام ریکارڈ ضائع کر دیا کیوں ضائع کیا؟ اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی اسی سال ایک بھارتی لیٹننٹ جنرل جی ایف آر جیکب نے اپنے ایک آرٹیکل میں بھی یہ خیال ظاہر کیا کہ شاید غازی کی تباہی حادثاتی تھی اس میں انڈیا نیوی کا کوئی رول نہیں تھا جی ایف آر جیکب انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران بھارتی اسٹرن کمانڈ کے چیف آف سٹاف تھے انڈیا ٹوڈے کے مطابق بھارتی وائس ایڈمیرل ریٹائرڈ وینود پسریچا بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غازی کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی بہت ہسٹوریکل ویلیو ہوگی تاریخی اہمیت ہوگی اور اس سے انیس سو اکتر کی جنگ کے آخری عظیم رازوں میں سے ایک راز بھی حل ہو جائے گا اگر بھارتی اخبارات میں چھپنے والے ان آرٹیکلز اور سابق بھارتی افسران کے ان بیانات کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پی این ایس غازی کی تباہی اب بھی ایک راز ہے اگرچہ بہت سے بھارتی یہ یقین رکھتے ہیں کہ غازی عبدوز کو آئی این ایس راجپوت نے تباہ کیا تھا لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود ہے نہ ظاہر کیا گیا ہے نہ کبھی سامنے لایا جا سکا ہے یہی نہیں اس نے اپنی انویسٹیگیشن خود ضائع کر دی جبکہ امریکہ اور سوویت روس کو عبدوز کا ملبا بھی باہر نہیں نکال لے دیا یہی وجہ ہے کہ انڈین نیوی کی طرف سے غازی کو ڈبونے کی باتیں صرف سپیکولیشنز ہیں لیکن بھارت میں اس حوالے سے پروپوگنڈا اتنا بڑھ گیا ہے کہ بولی ووڈ نے دا غازی اٹیک کے نام سے ایک فلم بنا دی ہے اس پروپاگنڈا فلم کے پروڈیسرز میں مشہور زمانہ بولی ووڈ پروڈیسر کرن جوہر بھی شامل تھے اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بھارتی عبدوز کرنج غازی سے کمزور ہونے کے باوجود اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے فلم کے آخر میں دونوں عبدوزیں ایک دوسرے پر تارپیڈو فائر کرتی ہیں لیکن موجزانہ طور پر آئین ایس کرنج تو تارپیڈو لگنے سے بچ گئی لیکن پی این ایس غازی تارپیڈو لگنے سے تباہ ہو گئی اب ظاہر ہے یہ فلم ایک ہسٹری نہیں بلکہ فکشن ہے اور پروپاگنڈا ہے اس پروپاگنڈے کو خود انڈین نیوی نہیں مانتی کیونکہ انڈین نیوی تو غازی کو ڈبونے کا کریڈٹ آئین ایس کرنج کو نہیں بلکہ آئین ایس راجپوت کو دیتی ہے یعنی دیکھا جائے تو بھارت نے غازی اٹیک بنا کر اپنے ہی نیوی کے پوائنٹ آف ویو کو غلط ثابت کر دیا ہے یعنی خود بھارت اور بھارتی پبلک اور ان کے تجزیہ نگار اس بات میں کوئی کلیر موقف نہیں رکھتے کہ غازی عبدوز کیسے تباہ ہوئی اس بارے میں کہانیاں زیادہ ہیں اور جو فیکٹس ملے ہیں وہ بہت کم ہیں ادھر بھارتی نیوی نے اپنی ہی انویسٹیگیشن کو خود ضائع کر کے صورتحال کو اور بھی مشکوک بنا دیا ہے یعنی اب بھارت کے لیے یہ دعویٰ کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ آیا اس کی نیوی نے غازی کو تباہ بھی کیا تھا جبکہ پاکستان نے تو شروعی سے کبھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ غازی کو بھارتی نیوی نے تباہ کیا تھا پاک نیوی کے ڈیریکٹوریٹ آف پبلک ریلیشنز کے مطابق غازی کی تباہی شاید سمندر میں تیز لہروں کا نتیجہ تھی ان لہروں کی وجہ سے غازی کی بچھائی ہوئی اپنی ہی کوئی باروتی سرنگ اس سے ٹکرا گئی اور یہ آبدوز تباہ ہو گئی ان سب حالات میں یہ بات اتمنان سے کہی جا سکتی ہے کہ انڈین نیوی کے ہاتھوں پی این ایس غازی کی تباہی صرف ایک سپیکولیشن ہے حقیقت نہیں یہ بات خود بھارتی میڈیا اور انڈین نیوی کے سابق آفیسرز بھی مان چکے ہیں کہ غازی آبدوز کیسے تباہ ہوئی یہ آج بھی ایک راز ہے چنانچہ جب تک غازی آبدوز کا ملبا باہر نکال کر نیوٹرل ماہرین سے اس کی مکمل جانچ پرتال نہیں کرائی جاتی تب تک غازی کی تباہی کی گتھی سلجھانا انتہائی مشکل نظر آتا ہے کیونکہ اگر صرف سپیکولیشن پر بات کی جائے تو پھر دا غازی اٹیک جیسے پروپوگنڈا فلمیں ہی بنیں گی حقیقت سے کبھی پردان نہیں اٹھے گا موسیقی موسیقی